السلام علیکم ویورز میرا نام جوید اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیش اوپشن تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اکثر لوگوں کے پاس ڈیوائسیں ہوتی ہیں فائبر آپٹیکل کی جو اونٹی ہوتی ہے اکثر لوگ اونیو بھی اسے کہتے ہیں اکاسی پنتالی بیاسی پنتالیسی اس موڈل میں تو ان میں جو سیم آئی پی ہوتی ہے عموماً زیادہ تر وہ ایک سو بانوے ڈاٹ ایک سو اٹسٹس ڈاٹ ہنڈرڈ ڈاٹ ون تو گوگل سرچ بار میں یا آپ کے پاس کوئی بھی براوزر ہو جس پہ ایچ ٹی ٹی پی آتی ہے اوپر کے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھ کر جب آپ کلک کریں گو تو اس کے پیج پہ یہ پیج اوپن ہوگا جو ڈیوائس کو موڈل کا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ڈائل کرنا ہے ٹیلی کوم ایڈمن اور نیچے پاسورڈ میں ایڈمن ٹیلی کوم اس کا اُلٹ کر دینا ہے جب آپ اسے ایسے کرتے ہیں تو یہ ڈیوائس آپ کے پاس سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیوائس پہ نیٹ چل رہا ہو یا نہ ہو ڈیٹا آپ نے آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد وائی فائی ہی کنیکٹڈ ہو انٹرنیٹ کو ہونا اس کے لئے لازمی نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈیوائس اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سٹیٹس ہے سٹیٹس کے لائن میں دیکھ لیں یوزر ڈیوائس انفرمیشن تو یہ ویڈیو میں نے صرف اس لئے بنائی ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس جو ہے وہ پرابلم آتی ہے کہ ایک موبائل سے دوسرا موبائل تیسرا چوتھا لوگ سکین کروا دیتی ہیں اور آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آگے پیچھے میں لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کی وائی فائی کی سپیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لوگ مفت میں فائدہ اٹھا لیتے اس کا تو اس کے لئے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یوزر ڈیوائس انفرمیشن میں جتنے موبائل آپ کی اٹیچ ہوتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے موبائل آن لائن ہے کون سے آف لائن ہے کتنے موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں اور کتنے ایکسٹرا لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ویو لین کے آپشن پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے وائی فائی کا نام لکھا ہوا ہے یہ ایک دوست تھا اس کے ڈیوائس پہ میں نے یہ سیٹنگ کی تھی تو سکرین ریکارڈر پہ میں نے اسے چیک کی ہے تو و لین پہ اوکی کرنے کے بعد آپ کی ڈیوائس کا جو وائی فائی نام وہ آ رہا ہوتا اور اس میں جو پاسورڈ لگا ہوتا وہ پاسورڈ بھی آ جاتا ہے تو یہاں پہ سیکیورٹی کے آپشن پہ جب دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی کے آپشن پہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک وائیٹ لسٹ اور ایک بلیک لسٹ ہے اس میں میں نے یہ میک پہلے ہی سیو کیوں ہیں تو کسی دوست نے اس کی سیٹنگ اوپن کر کے اس کی نا کلک اٹھا دی تھی جو وائیٹ لسٹ اور بلیک لسٹ کی ہوتی ہے بلیک لسٹ پہ ہوتا ہے جو میک ایک سیو کر دی ہیں وہ کبھی نہیں چلیں گے اور وائیٹ لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو میک آپ نے سیو کر دی ہیں تو وہ صرف وہی چلیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائیس انفرمیشن یوزر ڈیوائیس انفرمیشن تو یہاں پہ یہ آف لائن اور آن لائن جو موبائل چل رہے ہیں ایک پیج یعنی ایک سے لے کر دو پیج اس کے لگے ہوئے ہیں اس میں کتنے موبائل اٹھائچ ہیں تو میک جو ہیں وہ پہلے ہی ہم نے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کا موبائل کا کون سا میک ہے تو اس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا موبائل ہے جو کسی نے پنگا لے کر ایسے کیا ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ میک ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اور یہاں سے ایکسٹرہ جو ہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دینے ہیں تو سیکیورٹی پہ آکے ڈیو لائن کے آپشن پہ یہ آپشن آتے ہیں ڈیو لائن یعنی وائرلیس لائن موڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ میک فیلٹرنگ ڈیو لائن میک فیلٹرنگ یوزر ڈیوائیس انفرمیشن ان کا میک آ جاتا ہے آن لائن آف لائن شو ہو جاتے ہیں اور سیکیورٹی پہ جب آپ جاتے ہیں تو سیکیورٹی کے آپشن پہ یہ دیکھیں ڈیوائیس انفرمیشن یوزر ڈیوائیس انفرمیشن یہ آن لائن ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں میک بھی سیو ہے مطلب میں ایک میک سیو آپشن جو ہے نا میک اڈریس ہے وہ اوپن لیے نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے اسے کوپی پیسٹ کرتے ہیں اور کوپی پیسٹ کرنے کے بعد وہاں سے اسے سیو کرتے ہیں تو یہاں پہ جو میک ہوتے ہیں میں عموماً زیادہ تر یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور سیکیورٹی میں چلا جاتا ہوں سیکیورٹی میں جا کر وہاں پہ اسے پیسٹ کر دیتے ہیں اس کا طریقہ کر بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کس ویڈیو میں یہ دیکھیں یہاں سے میک کوپی کیا ہے سیکیورٹی ڈیو لین میک فیلٹرنگ یہاں پہ اس کا جو ہے نا اینیبل ڈیو لین میک فیلٹر یہ آف ہے نیو پہ میں نے کلک کیا نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ نا ایک پٹی شو ہو جاتی ہے اس میں میں نے پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اسے دبائی رکھنا ہے عمومن ہے آپ کے پاس ہے جو کیبورڈ ہوتا اس کے ایک کوپی کا نشان ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ اسے کلک کرتے تو میک وہاں پہ بھی آپ کے پاس سیو مل جاتا ہے تو یہ وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی میں نے تو وائٹ لسٹ کرنے ہی کلک یہ میں نے وائٹ لسٹ کلک کی ہے ایک دفعہ یہ آپ کے پاس نیٹ ورک آف ہو جاتا ہے نیٹ ورک آف ہونے کے بعد دوبارہ جب اسے وائی فی کنیکٹڈ کرتے ہیں یہ میرے پاس وائی فی اس وقت انیبل ہے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو گئی ہے کنیکٹ ہونے کے بعد یہ میک جو لگے ہوئے ہیں وہ ہی چلیں گے اس کے علاوہ کوئی موبائل ادر موبائل کوئی بھی استعمال کر لیں پاسورڈ کسی کو بھی دے دے کوئی بھی سکین کر لیں تو آپ کا پاسورڈ لیک ہونے کے بعد بھی کوئی موبائل کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا تو اس وقت میرے پاس دے سکتے ہیں کہ یہ چار موبائل اٹیچڈ ہیں ان کے ہی میک سیو ہیں اور یہ ہی چلیں گے ادر وائز اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چلے گا تو دیکھیں یہ شور ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ یہ ہواوے پرائیم ہے بیوو گلیکسی اور انڈرائیڈ کا جو یہ اوپر شور ہے میرے پاس ٹیکنو کیمن سول ہیں اور اس کا یہ میک اڈریس ہے یہ بھی میں نے ابھی سیو کیا ہے پہلے تو نہیں تھا لیکن ابھی میں نے سیو کیا کیونکہ سیٹنگ میں کر رہا تھا تو اس لیے میرا تو سیو کرنا ضرور بنتا تھا تو آگے بھی اس کا آپ کو دکھاتے ہیں چلو یہ درودہ چینج ہے یہاں پہ سکیوٹی پہ آئے ہیں و لین میک فیلٹرین یہاں پہ اس کا جو میک فیلٹرین کا اوپشن ہے اسے انیویولٹی ہوئے ہیں اور وائٹ لسٹ کا اوپشن میں نے وہ کلک کیا ہوئے ہیں میں نے بلیک لسٹ نہیں کرنا اگر بلیک لسٹ کرتا ہوں تو جو میک لسٹ میں سیو ہیں صرف یہ ہی بند ہوگی اور کوئی بھی چلائے گا اس کے چل جائیں گے تو نیو سیو کرنے کے لیے آپ کو یہاں نیو پہ کلک کرنا پڑتا ہے اور یہ نیچے جو پٹی ہے وہاں پہ میک کھڑا ہے وہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا خالی پٹی ہوگی وہاں پہ پیسٹ کرنا اور اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد تو میک یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے اس کی نمبرنگ اور ایک ایک ہی آتی ہے اس کے علاوہ مطلب کوئی نمبرنگ نہیں نہیں ہے اگر آپ اسے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈلیٹ کے لیے بھی یہاں پہ ایک ڈبا بنا ہوا ہے وہاں پہ کلک کریں گے اور ساتھ میں نیو کے ساتھ ہی ڈلیٹ کا اپشن ہے وہاں پہ کلک کریں گے اور یہ میک آپ کے پاس ڈلیٹ ہو جائے گا موسیقی